اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں ہم سب لوگ خوریہ سے ہوں گے ویلکم تو میری یوٹیوب چینل انفرمیشن سعودی عرب آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ آپ سعودی عرب میں کسی بھی بینک میں بے شک وہ ریاد بینک ہے بے شک انراجی بینک ہے بے شک ایسن بی بینک ہے کوئی بھی سعودی عرب کا بینک ہے اس میں آپ ایزی لی اکاؤنٹ جو ہے اوپن کر سکتے ہیں وہ بھی آن لائن اپنے موبائل کے دروں یا لیپ ٹاپ کے دروں آپ سمپلی گوگل کروم میں جا کے اوپن کر سکتے ہیں اور اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے نہ ہی آپ کو کوئی کفیل کا کوئی پیپر چاہیے نہ ہی آپ کو کوئی چیمبر پیپر چاہیے نہ ہی آپ کو کوئی سیلوری پیپر چاہیے الحمدللہ اب یہ اکاؤنٹ اوپن کرنا بہت ہی آسان ہے سعودی عرب میں اگر آپ ایک دو سال پیچھے چلے جائیں تو بہت مشکل تھا مجھے آن بھی یاد ہے میں نے کیسے جو ہے اپنا جو ہے برانچیز ویزٹ کر کر کے زلیل ہو کے اپنا اکاؤنٹ اوپن کیا تھا لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو الحمدللہ بہت آسان ہے ابھی ریاد بینک آپ کے سامنے میں اکاؤنٹ اوپن کروں گا آپ یہی سٹیپ فاللو کر کے کسی بھی اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اور صرف اور صرف اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے آپ کو ایپ شرک جو ہے وہ آپ پہ ایپ شرک اکاؤنٹ بنا ہو آپ نے ایپ شرک اوپن نہیں کرنا صرف جو آپ کا ایپ شرک کا نمبر ہے اس کے اوپر ایک اوٹی بھی آئے گا بس وہ چاہیے اور دوسرا جو ہے آپ کا ایک کامہ ویلیڈ ہونا چاہیے اور تیسرا آپ کا جو نیشنل ایڈریس ہے وہ ریجسٹر ہونا چاہیے مجھے امید کرتا ہوں یہ ہر ایک بندگی جو ہیں ان کے ان کے بغیار ابھی سعودی عرب میں گزارا نہیں ہے ان تینوں چیزوں کے بغیار ایک نمبر ایک جو ہے یہ کامہ ویلیڈ ہونا چاہیے نمبر دو جو ہے ایپ شرک جو ہے وہ ایپ شرک پہ آپ ریجسٹر ہونے چاہیے نمبر تین آپ کا جو نیشنل ایڈریس ہے سعودی پوسٹ کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ریجسٹر ہونا چاہیے ان تینوں کے بغیار آپ کا اکاؤنٹ نہیں بن سکتا اور بہت آسان سٹیپس ہیں جیسے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے ہر کسی بینک میں اوپن کر سکتے ہیں وہ اس ٹیپس آپ فالو کر کے آپ کسی بھی جو ہے سعودی بینک میں اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں فارز ایمبل اگر آپ کہہ لیں آپ نے سوچا پر ریاد بینک کا اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے گوگل کروم جا جا کے سمپلی لکھنا ہے ریاد بینک اکاؤنٹ اوپننگ جیسے یہ میں نے پہلے آلرڈی بنایا ہوا ہے تو یہ آلرڈی جو میری ہسٹری میں سیو ہے تو آپ نے لکھنا ہے ریاد بینک اکاؤنٹ اوپننگ آن لائن فارز ایمبل آپ نے جو ہیں الہراج کا بنانا ہے تو آپ نے ایدھر لکھنا ہے الہراج اور یہ جو لکھا ہوا ہے اکاؤنٹ اوپننگ آن لائن یہ صحیح رہا ہے صرف بینک کا نیم چینج گئنے ریاد بینک کا جیسے ہم بنائیں گے تو لکھنے ریاد بینک آکاؤنٹ اوپننگ آن لائن اس کے اوپر کلک کریں وہ سیمپل سٹیپ ہیں آلرڈی آپ کو کچھ ہی زیادہ ڈیٹیل اپنی لکھنی نہیں ہے صرف کیا کام کرتے ہیں سیلری کتنے ہیں کتنے پیسے یہ ٹرانسفر کریں گے یہ چیزیں لکھنی ہیں اور پاکستان کی ڈیٹیل لکھنی ہیں اگر آپ یہ آپ کو یہ نہیں بھی پتا آپ کوئی بھی تھوڑی ملتی جدی لکھ دیں اکسپٹیبل ہے اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ آپ نے غلط لکھ دیا تو آپ کا اکاؤنٹ جو بین ہو جائے گئی ہے اوپن نہیں ہوگا نہیں صرف اور صرف ایپ شیر ہونا لازمی ہے یا نیشنل اڈریس اور اکامہ ویلڈ یہ تین چیزیں انہیں چاہیے باقی جو ان کو مین چیزیں جو ہوتی ہیں جو ان کو چاہیے ہوتی بینک اوپن کرنے کے لیے وہ آلرڈی ایپ شیر سے آپ کی لے لیں گے ٹھیک ہے اب یہ کرنٹا کاؤنٹ اوپن کے اوپر یہ جو فرسٹ وان ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اسی کا بھی بینک آپ اوپن کریں جو ہے وہ سیم ہے تو ریاض بینک آپ کو بتائیں اچھا بینک ہے تو اس لئے میں نے یہ سیلک کیا ہے اس کے اوپر اوپن کرنے کے لیے تو یہ دیکھیں اپلائی نو پہ اوپر کلک کریں یہ کہہ رہا ہے i want to apply now اس کے اوپر دیکھیں اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ دیکھیں ابھی آپ کا اکامہ مانگ رہا ہے ادھر آپ نے اپنا اکامہ نمبر دینا ہے اور یہ پوچھ رہا ہے do you have capture account آپ نے yes کے اوپر ہی کلک کرنے دینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنا اکامہ نمبر لکھنا ہے اور اس کے بعد نیکس کے اوپر کلک کر دینا اور ابھی یہ دیکھیں آتے ہی اس نے جو ہے آپ کا اکامہ مانگ رہا ہے ابھی آپ کا جو اکامہ نمبر ہے وہ لکھنا ہے اور ایم شر کا جو آپ کا ایم شر کا پاسورڈ ہے وہ لکھنا ہے بس اور باقی وہ ساری ڈیٹیل وہ خود ہی لے لے گا اور اس کے بعد ایم شر کا پاسورڈ لکھنا ہے ادھر اور اس کے بعد لاغ ان کر دیں اور اس کے بعد ایک اوٹی پی آئے گا آپ کے مبائل پہ وہ آپ نے ادھر ٹائپ کرنا ہے یہ ایم شر والا جو آپ کا نمبر ہے وہ اس کے اوپر اوٹی پی آئے گا اس کے بعد کانٹینیو کریں اور ابھی یہ جو ہے مین جو ہے ویب سائٹ جیاد بینک کے جو مین ویب سائٹ اوپن ہوگی جس کے اوپر آپ نے ایک فارم فیل لپ کرنا ہے اپنی جاب کے بارے میں بتانا ہے کتنے پیسے کماتے ہیں کیوں بینک اوپن اکاؤنٹ کر رہا ہے یہ صرف ایک جو ہے وہ ان کی فارمیلٹی ہے یہ دیکھیں پرسنل جو انفرمیشن ہے آلرڈی بینک کے پاس چلے گی ہے جب آپ نے جو اپنی اپشیر کی ڈیٹیل دیا ہے جو جو انفرمیشن ان کو چاہیے ریکوائیڈ وہ آلرڈی دیکھیں آپ پر نام پورا نام عرب میں انگلیش میں ڈیٹ اف برث جینڈر اکاما ایکسپائری ڈیٹ اکاما نمبر سب کچھ ان کے پاس چلا گئے آپ سپلی نیچے جانے اور یہ جو چیزیں ہیں جیسے یہ لکھا ہوا ہے مٹیریل سٹیٹس کہ آپ شادی شدہ ہیں کے نہیں آپ ادھر لکھیں اس میں سیلکٹ کریں جو اب یہ سنگل ہے سنگل مریڈ مریڈ لکھیں پلیس آف برث کہاں پیدا ہوئے تھے آپ پاکستان میں ہیں یا کوئی جو بھی آپ کی کنٹری ہیں وہ لکھیں اس کے بعد ایڈوکیشن آپ کی تلیم کیتنی ہے یہ دیکھیں اس کے پر سیلکٹ کریں اس میں بتائیں اگر آپ پڑھا ہے تو لکھیں لیس دین ہائی سکول یعنی کہ ہائی سکول سے کام آپ پڑھا لکھیں یا کوئی بھی سکتے ہیں جیسے میں میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے میں نے ماسٹر کیا ہوا تو آپ کوئی بھی کر لیں وہ آ کے چیک نہیں کریں گے آپ کی ڈگریلیاں اور اس میں ٹینشن نہیں لینی ہے اتنی یہ امپورٹن ہے ان کے لیے لیکن اتنی امپورٹن نہیں ہے کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ جو انا اوپن نہ ہو لیکن یہ سارے کارم آپ نے فل کرنے نمبر اف ڈیپینٹس آپ کے فیملی ممبر کتنے ہیں آپ اپنے پیرنس کو ڈال کے ٹوٹل جیسے ٹھے لگ لیں رفلی اور یہ وہ پوچھنا کاؤنٹ آپ کیوں اوپن کر رہے ہیں تو آپ نے زیادی بات ہے آپ کی سیلری آنی ہے آپ سیلری پہ کھول لیں آپ سیونک پہ کلک کریں پیسے بھی آپ نے رکھنے بیچ پ سیملکی اوپر کلک کر دائیں اس کے بعد ڈیکس کی اوپر یہ نو یا نی دینا ٹھیک ہے نیکس کی اوپر کلک کریںיא اس کے پوچھ Jana جاب سیکٹر کے آپ کو پرائیوٹ جاب کر رہے ہیں اس کو پرکلک کریں اس میں سے سلک کریں پرائیوٹ اور آ میں کم специل کیا کام کرتے ہیں آپ ادھر private select کریں چھوڑیں آپ کو جاب یہ ہے صرف یہ لکھا وہ private sector اس کے اوپر کلک کر دیں employer name آپ کی company کا کیا نام ہے آپ پورا نام لکھ سکتے ہیں اگر نام نہیں آتا ہے یا نہیں لکھنا چاہتے تو صرف لکھنے contracting company آپ نے صرف relevant information لکھنی ہے اتنی accurate لکھنے کی ضرورت نہیں لکھیں تو اچھا ہے لیکن اگر کچھ لوگوں کو نہیں بھی بتا ان کے لئے میں آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں ادھر وہ پوچھ رہا کہ آپ نے employment started کب آپ نے job start کی تھی جب آپ سعودی عرب آئے تھے اس اس ٹائم سے آپ کام بھی کر رہے ہیں یا آپ جو ہے نا پچھلے سال سے کوئی بھی ڈیڑھ جو نے select کر رہے ہیں جیسے میں آیا تو میں 2015 سے 15 میں تھا لیکن یہ میں 2020 جو ہے وہ select کر رہا ہوں اس کے بعد اپریل اور اس کے بعد یہ ڈیڑھ بھی ہو گئی ڈیڑھ بھی لکھ دی یہ نو 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 کے نیکس پہ کل کریں دیکھیں کتنے آسان اور سادہ سٹیپ ہیں کوئی ابھی مشکل رائی نہیں ہے یہ ابھی نیکس پہ جائیں گے ابھی نیکس ایک پیج جائے گا وہ fill کریں گے جو بینک جو ڈیبیٹ کارڈ ہے وہ بھی آپ کو اپنے گھر آکے مل جائے گا آپ کو برانچ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ دیکھیں آگے ابھی نیشنل اڈرس دیکھیں آلرڈی آپ کا جو میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کو جو ڈیٹیل ان کو چاہیے ہوتی ہیں انہوں نے آلرڈی ایپ شر سے لے لی ہے دوسری جو میں چیزیں fill up کر رہا ہوں وہ صرف اور صرف جو ہے ایک فارمیلٹی ہے ان کو ایک آئیڈیا چاہیے آپ کی جاب کے بارے میں ہی آپ کتنے پیسے کمارے ہیں یا آپ کاؤنٹ کیوں جو ہے اپن کرنا چاہ رہے ہے ٹھیک ہے جو ایمپورٹن چیز ہے وہ انہوں نے آلرڈی لے لیا وہ دیکھیں کہہ رہے کہ شپ دہ ایٹی ایم کارڈ مدھا وایا آتھورائز گوریئر ہاں آپ کو وہ شپ کر دیں گے یا آپ نے یہ ٹک لگا ہو ہے وہ کر دیں گے یہ پھرنٹ ڈیبیٹیز کو چھوڑیں گے جو ہے نا پینک کے باہر جو ایٹی ایم لگے ہوتی ہیں ادھر سے جا کے پرنٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اگر گھر مل رہا تو آپ کارڈ سے جو ہے وہ آپ کو ایک ہفتے کے اندر اندر مل جائے گا جو ہے ڈیبیٹ کارڈ پھر آپ نے نیچے جا کے جو ہے ادھر یہ دیکھیں سٹی ہوم کنٹریز ایڈرس یعنی کہ آپ جس کنٹریز ہیں اس کا اس کا سٹی نیم لکھیں جیسے ہمیں لاہور لکھوں گا ڈیسٹرک لاہور اور ادھر سٹریٹ نیم میں اگر سٹریٹ نیم نہیں پڑھتا کیونکہ پاکستان جو تھوڑے گاؤں سائٹ سے ہیں یا کہیں سے ان کو نہیں لیکن آتا تو صرف مین سٹریٹ لکھنے آپ یہ صرف ایک فارمالٹی ہے بیلڈنگ نمبر یوزیلی جو ہے وہ بیلڈنگ نمبر نہیں ہوتے جیسے کہوں سائیڈ میں تو آپ ایک دو تین چار لکھ دیں پوشٹرکوڑ کا اگر آپ انٹرنیٹ سے دیکھنے اس لاہور سٹی کا اگر نہیں پتا چل رہا پوشٹرکوڑ اس کے بورے ایک دو تین چار پانچ لکھ دیں اور ہوم کنٹری آپ کی کیا ہے پاکستان ہے کسی اور کنٹریز ہیں تو وہ کنٹری نیم لکھیں دو تین چار ایڈیشنل نمبر لکھ دیں اور ادھر آپ پاکستانی فون نمبر جو ہے وہ لکھیں یہ ویلڈ لکھنے ٹھیک ہے اپنے بائی کا دے دیں کسی کا بھی آپ دے سکتے ہیں کنٹری کوڈ کے بعد موبائل نمبر لکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس کے اوپر کلک کریں اور یہ دیکھیں ادھر آپ نے صرف اور صرف یہ بتانا کہ آپ پیسے آپ کیسے کماتے ہیں افکورس آپ سیلری آتی ہے آپ کی فرمت کتنا کماتے ہیں آپ پندرہ ہزار لکھ دیں جتنے کماتے ہیں اسے تھوڑے سے زیادہ لکھ دیں کتنی ویڈرہ کریں گے پر منت کتنے پیسے جو ہے آپ کر لیں گے پا یہ ضروری نہیں ہے یہ نہیں مطلب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جتنے لکھیں اتنے ہی کر سکتے ہیں آپ بس ایک رفلی لکھ دیں اس کے بعد کتنے پیسے مچھلی ڈپوزٹ کر سکتے ہیں آپ اتنا بتا دیں پندرہ ہزار آپ ڈپوزٹ کر سکتا ہے رفلی انکم کے حساب سے آپ دیکھیں پوچھنا ہے ڈو یو لائک ٹو سیو یہ نو پہ کلک کرنے ہی تو وہ حضور آفر کے میسیج آپ کو بیچ دے رہیں گے یہ نو پہ بول رہا ہے کہ آپ کوئی باڈی کو کوئی ڈائمیج تو نہیں ہے ڈیسابیلیٹی تو نہیں ہے آپ کوئی جو ہے وہ کوئی بیماری یا کوئی چوڑ تو نہیں لگی ہوئی آپ نے نو پہ کلک کرنا ہے آپ نیکس پہ کلک کریں یہ دیکھیں گے آپ کا مبارک بن گیا ہے سیمپل یہ آخری سٹیپ ہے اور اس کے بعد آپ سب میٹ کریں گے یہ اگری اگری کر کے اگری اگری سب میٹ کریں گے تو یہ کون جو ہے وہ بن جائے گا سمپلی یہ والا فارم جو ہے آپ نے کمبلیٹ کرنا ہے ادھر آپ نے لکھنا ہے اپنا ویلیڈ موبائل نمبر جیسے میں لکھ رہا ہوں وہ بھی سعودی ہے رب کا ٹھیک ہے کوڑ کے ساتھ اور سور یہ ڈبل زیرو نہیں لکھنے ٹھیک ہے یہ جو نو سوچ کے آٹھ ہے اس کے بعد نائن ڈبل سکس فائف زیرو اس کے بعد اپنا سارا نمبر لکھنا ہے جیسے میں نے لکھا ہے اور یہی جو نمبر دے لکھیں یہ کنفرم نمبر ہے یعنی کہ دوبارہ وہ کنفرم دو دفع لکھنا پڑتا ہے اگر کوئی مسٹیک نہ ہو اور اس کے بعد آپ نے ای میل ڈریس اپنا ای میل ڈریس لکھ سکتے ہیں اگر آپ کا نہیں ہے تو کسی کا بھی جو ہے ای میل ڈریس لکھ سکتے ہیں آپ اگر نہیں بھی ہے کسی کا تو اس کی اتنی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف اور یہ موبائل نمبر جو ہے یہ کریکٹ ہنڈر پرسنٹ کریکٹ لکھنا چاہیے آپ کو کیس کی اوپر جو ہے آپ کا کاؤنٹ کب اوٹی پی اس کی اوپر آتا ہے ای میل ڈریس اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا میں آپ کو بتاتا ہوں اپنا نام لکھیں فارگزمپل واصف علی 123 کوئی بھی ای میل ڈریس آپ دے سکتے ہیں اگر ای میل ڈریس نہیں ہے تو آپ نے جو ہے یہ جیسے میں لکھ رہا ہوں اپنے نام کے بعد ایک دو ٹین لگا کے یہ لکھ دینا ٹھیک ہے پھر یہ جو چیز ادھر لکھتی ہوئی ہے وہی چیز آپ نے ادھر لکھنی ہے ٹھیک ہے ادھر میں نے لکھا واصف علی 123 اگر یہ جی میل ڈی نہیں ہے نہیں بنانی آ رہی ہے آپ کو کاؤنٹ جلدی چاہیے تو جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی آپ لکھ سکے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ بعد میں اپنے اکاؤنٹ میں بھی جا کے یہ ای میل ڈریس چینج کر سکتے ہیں یہ بہت ایپورٹن ہے مبائل نمبر میں بار بار کہہ رہا ہوں ایکو ریٹ دینا ٹھیک ہے یہ ای میل ڈریس بھی آپ اپنی دے اگر نہیں ہے تو جیسے ہی میں نے لکھا ہوں اپنے نام کے بعد ایک دو تین ایڈ جی میل ڈاٹ کام لکھ دیں آپ کا جو ہے اکاؤنٹ بن جائے گا اور اس کے بعد یہ ریلیٹیو اکاؤنٹ جو ہے یہ بھی کریکٹ دینی ہے ٹھیک ہے ان کی حساب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے سعودی عرب میں یا کچھ ہو جاتا ہے آپ کو تو آپ کی اماؤنٹ ہے تو پھر وہ اس بندے کو کارڈ ڈٹک کر کے آپ کو بتا سکتے ہیں اس لئے یہ ریلیٹیو جو ہے کہ اس کی جو ہے وہاں ہے اس میں لکھا ساخرہ ہو کے بارے بلک کے بعد ہے اس کا موبائل نمبر جو ہے یہ سعودی عرب کا دین ہے آپ نے اس کا اگر کوئی سعودی عرب میں ہنا چاہیے وہ بندہ یہ اپنا دوست بھی چھ سکتے ہیں کوئی ہے کسی کو بھی دے سکتے ہیں ڈبل ھین ڈبل ھین ڈبل ھین کے بعد اپنی اس کا نمبر لکھیں ٹھیک ہے یہ لینڈ نمبر کی کوئی ضرورت نہیں ہے ادھر آپ سبمٹ کر دیں جب سبمٹ کر دیں گے تو جس سامنے سکرین شو ہوگی اس کے اوپر آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہوگا اس کی اپنے پکچر لے لینے میں نے آلرہی بنایا ہوئے اکاؤنٹ سے اس لیے میں نے صرف اور صرف آپ کو بتانے کے لیے یہ سارا کچھ کی ہے آپ کی خلق کے لیے تو آپ یہ جب سبمٹ کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ اکٹیو ہو جائے گا آپ کو جو ہے اکاؤنٹ نمبر مل جائے گا جب آپ کا ڈیبٹ کارڈ آ جائے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ ریاض بینک کی ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ ڈیبٹ کارڈ نمبر وغیرہ اکاؤنٹ نمبر وغیرہ اکاؤنٹ نمبر لکھیں گے تو آپ کا آن لائن بینک سسٹم بھی ریجسٹر ہو جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر کوئی question ہے کوئی doubt ہے آپ کے ذہن بھی آپ کمنٹ کریں اسی طرح یہی step فالو کر کے آپ کسی بھی بینک کا جو ہے وہ اکاؤنٹ open کر سکتے ہیں ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں آپ کمنٹ کریں میں انشاءاللہ آپ کا جو ہے جو بھی question ہوگا اس کو answer کروں گا اور چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو امید کرتا ہوں بہت فائدہ مند ہوگی یہ ویڈیو آپ کے لیے اللہ حافظ